نمسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سفاگت ہی میں ہوں ترپتی شارو خان کے بیٹے آریان خان کو کروز ڈرگز معاملے میں زمانت نہیں ملی اور اب اسے 7 اکٹوبر تک کے لئے انسی بی کی ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے آریان کے ساتھ پکڑے گئے باقی 7 لوگوں کو بھی 7 اکٹوبر تک کے لئے انسی بی کی ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے حالکہ انسی بی نے آریان خان کی 11 اکٹوبر تک کی کسٹڈی مانگی تھی آریان خان کو کوٹ میں پیش کرنے سے پہلے ہی انسی بی ہیڈ سمیر وان کھیڑے نے یہ میڈیا میں کہہ دیا تھا کہ وہ 11 اکٹوبر تک کی ریمانٹ مانگیں گے وہیں سیلیبرٹیز فیوریٹ وکیل ستیش مانشندے کو پورا بھروسہ تھا کہ آریان خان آج رات کا ڈینر منت میں اپنے گھر پر ہی کریں گے لیکن کوٹ بھروسہ اور سیلیبرٹیز سٹیٹس سے نہیں جلتا یہاں ایک بات پر غور کریے کہ سنوائی کے دوران ستیش مانشندے نے کہا تھا کہ آریان خان کو ڈرگز بیشنے کے لئے کروز پر جانے کی کیا ضرورت ہے وہ چاہیں تو پورا کروز ہی خرید سکتے ہیں ویسے بات تو صحیح ہے پھر نشا بھی اپنا ہی کروز خرید کے کر لیتے دوسرے کے کروز پر کیوں گئے تھے نشا کرنے کے لئے کیونکہ پکڑے تو وہ نشا کرتے ہوئے گئے ہیں نا یعنی شاروخ خان کے سٹیٹس اور پیسے کی اکڑ ستیش مانشندے نے کوٹ میں بھی دکھانے کی کوشش کی لیکن کوٹ کا آرڈر آتے ہی شاروخ خان کے وکیل صاحب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کروز خریدنے کے اوقات رکھنے والے قانون سے اوپر نہیں ہوتے ہیں کوٹ کے اندر جو دلیلیں پیش کی گئیں وہ نہ صرف آرین خان کے ڈرگ کنیکشن پر سوال اٹھاتی ہیں بلکہ ڈرگز کو لے کر آرین خان جیسے سٹار کٹ کا کیجول اپروچ بھی دکھاتی ہیں لوگوں کے من میں یہ سوال ہے کہ آخر ڈرگز معاملے میں جو دھارائیں آرین پر لگائی گئی ہیں ان میں زمانت کا پراودھان ہونے کے بعد بھی ستیش مانشندے جیسا وکیل بھی ان کی زمانت کیوں نہیں کروا پایا انسی بی کے پاس ایسے کیا ثبوت و دلیلیں تھیں جن کو دیکھ کر جج کو بھی ماننا پڑا کہ آرین خان اور اس کے ساتھ پکڑے گئے باقی ساتھ لوگوں کو بھی فی الحال انسی بی کے حوالے ہی کر دینا چاہیے سوال یہ بھی ہے کہ دو دن تک پوچھتاج کرنے کے بعد بھی انسی بی آرین خان کی اور کسٹڈی کیوں چاہتی تھی اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ان دو دنوں کے پوچھتاج میں آرین خان نے انسی بی کو کیا کیا بتایا اور شانیوار کو آرین کی حراست میں لیے جانے سے لے کر سوموار کو اس کی زمانت تک بولی وڈ شاروک کے فینس کس طرح سے پورے معاملے میں آرین خان کا بچا آف کرتے رہے تو پہلے بتا دو کہ میڈیا میں انسی بی سوتروں کے حوالے سائی خبروں کے انسیار حراست میں لیے جانے کے بعد جب آرین سے پوچھتاج کی گئی تو وہ گھبرا گیا ایموشنل ہو گیا اور رونے لگا کیونکہ اس کا سامان اور موبائل ضبط کر لیا گیا تھا تو اس نے اپنے پاپا یعنی شاروخ خان سے بات کرنے کے لیے اجازت مانگی قانون بھی آروپی کو یہ عدیقار ہوتا ہے کہ وہ اپنے پریوان یا وکیل کو کال کر سکتا ہے تو انسی بی کے عدیقاریوں نے سرکاری فون سے دو منٹ کے لیے آرین کو اس کے پاپا یعنی شاروخ خان سے بات کرنے کی عنومتی دے دی اس نے دو منٹ تک شاروخ خان سے بات کی جس کے بعد پوچھتاج میں آرین نے یہ مانا کہ وہ شوقیہ طور پر ڈرگز لیتا ہے اور آج سے نہیں بلکہ پچھلے چار سال سے وہ ڈرگز لے رہا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ ان چار سال میں وہ صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ یوکے دوبائی اور دنیا کے کئی اور دیشوں میں بھی ڈرگز کا سیون کر چکا ہے آرین خان 23 سال کا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میڈیکل میں ڈرگز کے سیون کی پشتی آسانی سے ہو جائے گی اس لیے ان سی بی کے سامنے اس طرح کی بات کو چھپانے سے کوئی فائدہ تو ہونا نہیں تھا آرین کے ساتھ گرفتار ہوئے اس کے دوست کے پاس سے ڈرگز کی جو ماترہ برامد ہوئی ہے وہ کنزیومیبل کونٹیٹی میں آتی ہے جو اپراد تو ہے لیکن اس میں زمانت کا پراودھان ہے آرین خان کے پاس سے تو ڈرگز نہیں ملی ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کہ ان کے وکیل بھی بول رہے ہیں لیکن اس کے دوست کے پاس سے جو ڈرگز کی ماترہ ملی ہے وہ کنزیومیبل کونٹیٹی میں آتی ہے جو اپراد تو ہے لیکن اس میں زمانت کا پراودھان بھی ہے اور سزا بھی ایک سال سے لے کر بیس ازا روپے تک کے جرمانے کی ہے اور یہی بچہ ہے کہ یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ آج اسے زمانت مل جائے گی اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آرین خان خود بتا رہا ہے کہ وہ چار سال سے شوقیہ طور پر ڈرگز لے رہا ہے اور دیش کے یوہ دلوں کی دھڑکان اور کثیت طور پر یوتھ آئیکن مانے جانے والے شہرک خان کو پتا بھی نہیں چلا ان کے بیٹے کی سرکت کے بارے میں نہ ہی ان کی بیوی گوھری کو اس بارے میں کوئی جانکاری تھی یا پھر یہ لوگ ڈرگ کلچر کو اتنا نارمل مانتے ہیں کہ بیٹے کی ان حرکتوں میں انہیں کوئی برائی دکھی ہی نہیں جبکہ پوری دنیا کے ادھکتر دیشوں میں یہ غیر قانونی ہے اور جن دیشوں میں پہلے بھی ڈرگز لینے کی بات آریان خان ان سی بی کے سامنے قبول کر چکا ہے وہاں تو بھارت سے بھی سخت قانون ہے لیکن آریان خان کو شاید کسی بھی دیش کے قانون سے ڈر نہیں لگتا پاپا شارو خان تو دوبائی کے برینڈ ایمبیزڈر رہے ہیں تو پھر کیا ڈر وہاں آرام سے ڈرگز لیجئے اب آریان خان نے یہ تو بتا دیا کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں لیکن جب ان سی بی نے ان سے پیڈلر یعنی ان تک ڈرگ پہنچانے والوں کی جانکاری مانگی تو وہ اور اس کے ساتھ گرفتار اس کا دوست ارباز مرچنٹ دونوں نے ہی ٹھیک ٹھیک سے جواب نہیں دیا کچھ صاف صاف نہیں بتایا کہ انہیں ڈرگز کون لا کر دیتا ہے اس پیچ ان سی بی نے آریان خان اور اس کے ساتھ گرفتار باقی سات لوگوں کے موبائل فونز کھانگالنے شروع کر دیے جس میں شریحس نایر نام کے ایک پیڈلر کی جانکاری ملی اور ان سی بی نے آج صبح جو چھاپا مارا ہے اس میں اسے ہی حراست میں لیا گیا ہے پوچھتاش کے بعد جب کل یعنی رویوار کو آریان خان کو ہالیڈے کوٹ میں پیش کیا گیا تھا تو ان سی بی کے پاس آریان کو ریمانڈ میں لینے کی کئی وجہیں موجود تھی جس میں ڈرگ سپلائرز کے ریکٹ کی جانکاری سے لے کر آریان کے فون کی کچھ سندگت گتی ویدھیاں شامل تھی اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ آریان خان کے وکیل ستیش مانشندے جو کی بولیوڈ کے ککرمیوں کے اوفیشل وکیل بن چکے ہیں انہوں نے ایک دن کی ان سی بی ریمانڈ پر کوئی آپتی بھی نہیں جتائی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آریان کو ان سی بی کی حراست نہیں ملتی تو زمانت ملنے تک اسے جیڈیشل کسٹیڈی میں بھیجا جاتا یعنی جیل جانا پڑتا تو سٹار کٹ کے لیے جیل اور ان سی بی آفیس میں سے انہی کسی ایک کو چننا تھا تو ان سی بی آفیس کسی بھی صورت میں جیل جانے سے بہتر تھا ویسے بھی ریا چکرورتی کیس میں وہ کلائنٹ کی جیڈیشل کسٹیڈی میں آئی پریشانیوں کا ایکسپیرنس کافی لے چکے ہیں اسی لیے ستیش مانشندے نے ایک دن کی کسٹیڈی کی مانگ پر کوئی آپتی ہی نہیں جتائی کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ آج وہ آریان خان کی زمانت کروا ہی لیں گے لیکن ان سی بی نے آج جب آریان خان کی گیارہ اکٹوبر کی کسٹیڈی مانگتے ہوئے کوٹ میں جو دلیلیں دیں وہ بے حد چوک آنے والی تھی ان سی بی نے کوٹ میں کہا کہ آریان خان کے واتس اپ چیٹ میں پیسوں کے لیندین کا بھی خلاصہ ہوا ہے چیٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ اس نے بینک ٹرانزیکشن کے لیے کیش کی مانگ کی ہے ان سی بی نے یہ بھی کہا کہ چیٹ میں کئی کوڈ نیم پائے گئے ہیں اور اس کا پتہ لگانے کے لیے کسٹیڈی کی ضرورت ہوگی ان سی بی نے یہ بھی کہا کہ لنک اور نیکسس کو اجاگر کرنے کے لیے حراست میں لیا جانا بہت ضروری ہے ڈرگ تسکروں کے ساتھ واتس اپ پر آپتی چرک چیٹ کی جا رہی تھی اور اس معاملے میں ابھی بھی چھاپے ماری چل رہی ہے تو کون ہے یہ ڈرگ تسکر یہ جاننا ضروری ہے ان سی بی نے کہا کہ آرین خان کی ریمانٹ کے دوران ان کے فون میں تصویروں کے روپ میں بھی چونکانے والی آپتی چنک چیزیں ملی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آرین کے فون سے پکچر شیٹ کے روپ میں کئی لنکس ملے ہیں جو انٹرنیشنل ڈرگز ٹرافیکنگ کی اور اشارہ کرتے ہیں اگر ان سی بی کے یہ دعوے سچ ہیں اور ثبوت کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے تو یہ نہ صرف آرین خان بلکہ شہروخ خان کے لیے بھی بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے وہیں آرین خان کے وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آرین کے فون سے ملے چیٹ آج سے لے کر پانچ سال تک پرانے ہیں جس میں گانجا جیسی چیزیں مگانے کی بات کہی گئی ہے یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ چیٹ میں مانا گیا کہ آرین گانجا یا نشے کی چیزیں مگاتا تھا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آرین نے اس کا استعمال کیا ہے مطلب صاف ہے کہ ان سی بی آرین خان کے چیٹ میں ڈرگز مانگنے کی جانکاری کی بات جو کر رہی ہے وہ پوری طرح سے سچ ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ آرین خان پیڈلرز کے سمپرک میں رہتا تھا سنوائے کے طور پر ستیش مانشندے کی دلیلیں کتنی عجیب تھیں اس کی مثال اسی سے ملتی ہے کہ جب ستیش مانشندے نے آرین کی زمانت کے پکش میں تھے اس پر جج نے ٹپڑی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ستیش مانشندے اپنے کلائنٹ کی پولیس کسٹڈی چاہتے ہیں اور بیل کے لیے بحث بھی کر رہے ہیں اب آپ سوچ لیجئے کہ ستیش مانشندے نے کس طرح کی دلیلیں دی ہوں گی پھر ستیش مانشندے نے کہا کہ دو دن میں آرین نے ان سی بی کے ساتھ پورا سیوگ کیا ہے اور ساری جانکاری دے دی ہے اس لیے اور کسٹڈی کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن ان سی بی نے کہا کہ ان کا مقصد ڈرگ نیکسس تک پہنچنا ہے اور آرین خان کے ذریعے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں آرین کے ساتھ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے کئی دلی کے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں ایسے میں اب سوال یہ بھی اٹھنے لگا ہے کہ کیا شاروخ خان کے گھر یعنی منت پر بھی چھاپا مارا جائے گا فیلال ان سی بی کی طرف سے ایسی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے اب یہاں شاروخ خان کے فینس اور ان کے شب چنتکوں کو لگے گا کہ بے وجہی آرین خان کو پریشان کیا جا رہا ہے کیا ہوا تھوڑی سی ڈرگز ہی تو لی تھی کونسا وہ ڈرگز بیچ رہا تھا کتنے لوگ لیتے ہیں اسی طرح کی دلیلیں دی جا رہی ہیں وہی پورا پولی وڈ گینگ جو ہے شاروخ خان کے ساتھ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے آرین خان کو دیش کی آزادی کے اندولن میں اگرفتار کیا گیا ہو دیر رات سلمان خان ان کے گھر پہنچ گئے پوجہ بھٹ سنیل شیٹی سوشل میڈیا پر ساتھ دینے کی باتیں کرے سنیل شیٹی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وہ بچہ ہے اسے سانس لینے دو اور سانس ہی تو لے رہا تھا وہ بھی پاودر کے ساتھ تب ہی تو پکڑنا پڑا تاکہ بچے کو صدھارا جا سکے لیکن شاروخ خان کا خوف انڈسٹری میں کتنا یہ دیکھئے کہ سب کو پتا ہے ڈرگ کیس میں آرین خان رنگے ہاتھوں دھرا گیا ہے لیکن کوئی بھی آرین خان تو چھوڑیے لیکن شاروخ خان کا فلم انڈسٹری میں کتنا خوف ہے یہ دیکھئے کہ سب کو پتا ہے کہ ڈرگ کیس میں آریان خان رنگے ہاتھوں دھرا گیا ہے لیکن کوئی بھی آریان خان تو چھوڑیے ڈرگز تک کے بارے میں بوننے کو تیار نہیں ہے بلکہ اس کیس پر ہونے والی ریپورٹنگ پر لٹین میڈیا سوال اٹھانے لگا ہے ان کے لیے تو یہ کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ بھی تب جب ان دنوں بولی ووڈ اپنی فلموں سے زیادہ ڈرگز کے مددے پر سرخیوں میں رہتا ہے آریان خان جیسے لوگ تو پاپا کی پیسے پر ڈرگز کے نشے کرتے ہیں آدھی ہونے پر کروڑوں کو روپے خرچ کر کے سنیلدت جیسے پتا سنجدت جیسی اولادوں کو نشے سے بچانے کی حیثیت رکھتے ہیں ودیشوں میں بھیج دیتے ہیں پھر کوئی راجو ہیرانی سنجدت کے نشے کی لٹ کو گلیمر میں لپیٹ کر فلمی پردے پر گلوریفائی کر دیتا ہے لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ سنجیو بابا بچ گئے ہم بھی بچ جائیں گے یہ وہ سیلیبرٹیز ہیں جن کے ائرپورٹ لکھ تک کو کوپی کرنے والے یوہا ہیں جو کی ان سے بہت زیادہ امپریس رہتے ہیں اور ان کی ڈرگ پارٹی کلچر سے بہت پر بہت ہوتے ہیں ڈرگز کو نیو نارمل بنانے والے فلم انڈسٹری کے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ جب آپ گھر کا کوئی بچہ اس ڈرگز کے چنگل میں بھستا ہے تو پورا کا پورا پریوار اجڑ جاتا ہے اس لیے آج بولی وڈ کے اندر ڈرگز لینے والوں کے دلوں میں دہشت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اپنی پیڑیاں تو برباد کر ہی رہے ہیں ان کو دیکھ کر دیش کے بڑے یوہا ورک کی درگتی ہوتی ہے جس کی یہ کبھی ذمہ داری تک نہیں لیتے ہیں تو آپ بھلے ہی اپنے سٹار کے کتنے بھی بڑے فین ہوں کم سے کم غلط کو غلط تو سمجھو آپ پاپ سے نفرت کرو بھلے پاپی سے مت کرو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کیپٹر ٹی وی کو سبسکرائب کریں